آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جان کر رہی دیں گے چورو فورڈ کے اتھیاس کی چورو فورڈ اپنی شوطن ترتا کو بچائے رکھنے کے لیے چاندی کے گولے داگنے کے معاملے میں اتھیاس میں پرشد ہے اور دوسرا چورو فورڈ آج کل چرچہ میں اس لیے ہے کہ بھی حالی کے اندر راستان ویدان سبا کے اندر اپنیتا پرتیپکس سری راجندر شنگ جی راٹھوڑ نے چورو فورڈ کے جنڈودار کے لیے پانچ کروڑ روپے کی مانگی تھی کل چورو فورڑ کو یہ پانچ کروڑ روپے مانگنے کی کیا جرود پڑی کلے کی حالت کسی ہے یہ سب اس ویڈیو کے اندر دیکھئے اور جانئے اس کلے کا اتھیاس چورو کا کلہ اپنی شوطن ترتا کو بچائے رکھنے کے لیے چاندی کے گولے داگنے والے کلے کے نام سے ویسو میں پرشد ہے ریاستی کال میں بیکانیر کے راجہ سورت سنگھ اور چورو کے تھاکور شیف سنگھ کے مددے یدھ ہوئے بیکانیر نریش چورو کو اپنے ادھیند رکھنا چاہتے تھے اور ٹھاکور شیف سنگھ سے ہر صحیح غلط نرینے کا سمرتن چاہتے تھے ٹھاکور شیف سنگھ کا ماننا تھا کہ چورو ان کے پوروجو کو بھائی بٹ میں نہیں ملا بلکہ ان کے پوروجو نے اپنے سوری اور پراکرم کے بل پر پرابت کیا ہے اتا ہے بیکانیر ان کا ٹکائی راجے تو ہو سکتا ہے پر سوامی نہیں اور یہی چورو وہ بیکانیر راجے کے بیچ ویباد کا کارن بنا اسی ویباد کو لے کر بیکانیر کی سینہ نے چورو کو کئی بار گھیرا بیکانیر راجے کا اتھیاس پسطک میں اتھیاسکار اوجہ جی نے لکھا ہے کہ بیکرم سمت 1800 اگیتر کے فرتم بھادرپت ماس میں یعنی سنس 1814 ایسوی میں امرچند کے نیتریتوں میں بیکانیر کی سینہ نے چورو کو گھیڑ لیا اور اس پر توپوں کی مار کی کئی مہاں تک گھرے رہنے کے کارن چورو گڑ میں رسد و گولہ بارود کی کمی ہو گئی اتھیاسکاروں کے انصار چورو کی ٹھاکور شیو سنگھ خود توپیں ڈالنے و گولے بنانے میں ماہر تھے لیکن توپوں کے گولے بنانے کے لیے ان کے پاس لوخہ نہیں تھا ایسی حالات میں انہوں نے چاندی کے گولے بنا کر بیکانیر کی سینہ پرداغے گولے بنانے کے لیے چاندی ریاست کے کھجانے کے علاوہ چورو کے سیٹھوں و جنتا دورہ پردان کی گئی تھی اس طرح چورو کا قلعہ وشوہ میں اکلوتا قلعہ ہے جس نے اپنی شوتانتر تاگو بچائے رکھنے کے لیے چاندی کے گولے دا گئے تھاکور شیو سنگھ بنیروت راٹھوڑ کل میں جل میں تھے بنیروت راٹھوڑ ونس کی ایک شاکھا ہے جو اپنے پوروچ راو بنیر جی کے نام سے پرسلیت ہے راو بنیر جی راٹھوڑ چورو کے پاس گھانگو کے ساتھ سکتے بنیر جی وٹھاکور شیو سنگھ کے بارے میں ہم وشتریز جانکاری ایک الگ ویڈیو میں دیں گے راو بنیر جی کے ہی ایک پتر مال دیو نے چورو کشتر پر عدکار کر اسے چورو نام دیا اور یہاں اپنا ٹھکانہ قائم کیا اتھیاس کانوں کے انسار اس کشتر میں بادشاہ کی طرف سے دلاور خان چودری کے پت پر نیوکت تھا چودری دلاور خان پھتے پور نباب کا ونسج بتایا جاتا ہے اسی دلاور خان سے مال دیو نے یہ کشتر جتا اور کالے رو کا باس نامک بستی کے پاس چورو نام سے چورو گڑکی ستھاپ نہ کی لیکن ان کے سمیے میں پکا گڑ نہیں بن پایا تھا راو مال دیو دوارہ چودری دلاور خان سے چورو لینے پہ اس کے نام کرنے سے ایک روچک کہانی جڑی ہے جس پر ایک ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے سے اپلپد ہے اور ہاں دلاور خان چودری کے بارے میں پوری جانکاری والا ویڈیو بھی ہم جلد آپ کے سامنے پرستود کریں گے تاکہ چودری دلاور کے بارے میں پھیلائی گئی بھرانتیاں دور کی جا سکے چورو گڑ کا یہ ورطمان گڑ تھاکر کسل سنگ نے بنوایا تھا اس وقت چوری آدھی کی گھٹناوں سے سرکشا پانے کے لیے تھاکر کسل سنگ نے چورو نگر کے چاروں اور سہرپنا یعنی پرکوٹا بنوایا اور گڑ کا نرمان کرا کر چورو کا وکاس کیا چورو نگر میں پرکوٹا بننے کے بعد سیخہ واتی کے کئی بڑے سیٹھیاں آ کر بسے جن کی وجہ سے ویعپار بڑا اور چورو راجے کی آئی میں وردی ہوئی چورو کے وکاس میں ان سیٹھوں کی مہتوپون بھومی کا رہی ہے آج بھی چورو میں ان سیٹھوں کی بڑی بڑی حویلیاں ان کے ویبھاؤ ویویعپارک سمرجی کی موک گواہ ہے ورطمان میں یہ گڑ راجے سرکار کے عدین ہے گڑ کے نام پر مکھے درواجہ اور پرکوٹا بچا ہے اندر کے جیدہ تر نرمان دھست ہو چکے ہیں پرکوٹا بھی جیڑنودار کی رہا دیکھ رہا ہے یہ دیکھ گڑ کے پرکوٹے کا جیڑنودار سمیہ پر نہیں ہوا تو اس کا بھی حصر سہرپنا کے روپ میں بنائے پرکوٹے کی طرح ہوگا کبھی چورو نگر کی سرکشہ کا ڈھال رہا سہرپنا پرکوٹے کا آج کئی استیتوہ تک نظر نہیں آتا گڑ کے پرکوٹے کے بھیتر کوتوالی اسپتال اور ویدیالے سنچالیت ہے گڑ کے پرانگڑ میں تھاکورجی کا خوبصورت مندیر بنا ہے یہ مندیر بہار سے دیکھنے پر جتنا سندر دیکھتا ہے اتنا ہی اندر سے خوبصورت اور درس نہیں ہے گڑ کے بہار ایک بڑا سا مندیر بنا ہے جسے نگر شیٹ کا مندیر کہا جاتا ہے راستان ویدانسوا میں اپنیتا ویپکس ماننیئے سری راجعندر سنگ جی را تھوڑ دوارا گڑ کے جیڑنودار کا مددہ اٹھانے کے باد ماننیئے مکھے منتری سری اسوگچی گہلوت نے گڑ کے جیڑنودار حتو پانچ کروڑ روپے کی عراسی منجور کی ہے ہمیں آسا ہے کہ اب گڑ کا زلد جیڑنودار ہوگا اور چورو کی احتیاسی دروہر پریٹکوں کو چورو کے گورو سالی احتیاس سے روب رو کراتی رہے گی دنیواد جائے بھارت